ایک عرب سے زیادہ پیروکار ہیں اور اناجیل میں مسیح ایمان کی ابتداء کا ذکر ہے جبکہ دوسری اناجیل ایسے واقعات یا ان جیسے کاموں کا الگ الگ بیان کرتی ہیں اس کہانی میں تمام واقعات مقدس لوقہ کی انجیل سے لیے گئے ہیں عزیز تیافلس میں ان باتوں کا ذکر جو ہمارے درمیان ہو چکی ہیں ترطیب سے لکھ رہا ہوں تاکہ ہر ایک بات کی سچائی اور پختگی کا تمہیں علم ہو جائے ان دنوں میں جب قیسہ راگستس روم کا حاکم تھا اور حیرودیس جہودیہ کا بادشاہ خدا نے جبرائیل فرشدہ کو ناصرت کے شہر کی ایک کواری کے پاس بھیجا جس کا نام مریم تھا خوف نہ کر مریم خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے دیکھ تُو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اس کا نام یسو رکھنا یہ کیسے ہوگا میں تو کماری ہوں روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور اسی سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا اور مریم یہودیہ کے شہر اپنی رشتے دار علیشبہ کو ملنے گئی وہ بھی موجزانہ طور پر حاملہ تھی علیشبہ مریم میری بہن باریم تُو سب عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے وہ بچہ جو تجھ سے پیدا ہوگا جو ہی میں نے تمہارے سلام کی آواز سنی بچہ مہارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے ناصرت کے رہنے والوں سنو کیسر اگستس کے حکم کے مطابق گلیل اور یہودیہ کے تمام رہنے والے مردم شماری کے لیے اپنے اپنے باپ دادا کے شہروں اور گاؤں میں نام درج کرائیں مریم یہودیہ کے بیت لہم میں اپنے منگیتر یوسف کے ہمراہ نام درج کروانے گئی مگر بیت لہم میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی جگہ ملی بھی تو مویشیوں کے استبل میں اسے ملک کے علاقے میں چند چرواہے رات کو اپنے ریور کی نگے بانی کر رہے تھے جب ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور خداون کا نور ان کے چو گرد چمکا آج داؤت کے شہر میں تمہاری نجات کے لیے مسیر خداون پیدا ہوئے ہیں چرواہوں نے چرنی میں پڑے بچے کو دیکھنے کیلئے جلدی کی اور انہوں نے مقدسہ کواری ماں اور منجی کی پیدائش کے بیان کرنے میں پہل کی ہفتے کے بعد جب بچے کے خطنے کا وقت آیا تو اس کا نام جسوع رکھا گیا پھر مریم اور جوسف بچے کو خداوند کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے گئے حیقل میں ایک نیک اور راستواز آدمی تھا جس سے روح القدس نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ مسیر کو نہ دیکھ لے نہیں مرے گا اس کا نام شمعون تھا خداوند اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کر میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے یہ تیرا چنیدہ بچہ ہے خدا تم دونوں کو برکت دے جب وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق تمام رسمیں پوری کر چکے تو یروشلیم چھوڑ کر ناصرت واپس لوٹ گئے جب یسو کی عمر بارہ برس کی ہوئی تو یوسف اور مریم عید فسا پر انہیں یروشلیم لے گئے واپسی پر گھر جاتے ہوئے سمجھے کہ لڑکا ان کے ساتھ ہے مگر یسو پیچھے رہ گئے تھے ایسے سوال پوچھتے والا کس کا بچہ ہے یہ ناصرت سے ہے ہمارا خیال تھا یہ ہمارے ساتھ ہے ہم معافی چاہتے ہیں جنہوں نے اسے سنا وہ حیران رہ گئے بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا تیرا باپ اور میں پریشانی میں تجھے ڈھونتے رہے آپ مجھے کیوں ڈھونتے تھے آپ جانتے نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا یسو ان کے ساتھ ناصرت آئے اور وہ دانش قد و قامت خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتے گئے بادشاہ تیبریوس کی حکومت کے پندرویں برس جب پنتیوس پلاتوس یہودیا کا گورنر اور حیرودیس غلیل کا حکمران تھا ہننیہ اور قائفہ سردار کاہن تھے خداون کا کلام بیابان میں یوہنہ پر نازل ہوا وہ یردن پار سے ملک میں آ کر گناہوں سے توبہ کے ببتسمے کی منادی کرنے لگا اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور ببتسمہ لو تو خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا یہ سایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے پیابان میں پکارنے والے کی آواز تو دعون کے لیے رہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچہ کیا جائے گا جو ٹیڑا ہے سیدھا کیا جائے گا ہر ایک ناہموار ہموار کیا جائے گا اور ہر بشر قدا کی ججات دیکھے گا ہم کیا کریں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہئے آئے سام کے بچوں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کریں بتائیں بتائیں ہم کون سا راستہ پناہیں جس کے پاس دو پرتے ہوں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بانٹ کھائے مستاب ہم محصول لینے والے ہیں ہم کیا کریں جتنا مناسب ہے اس سے زیادہ نہ لو ہم کیا کریں ہمیں بھی تو بتائیں کسی سے زبردستی ناحق کچھ نہ لو اور کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ اپنی تنخواہ پر کناہت کرو ہمیں بتائیں کیا آپ مسیح ہیں میں تو بپتسمہ پانی سے دیتا ہوں مگر جو آنے والا ہے مجھ سے بہت زور آور ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائک وہ تمہیں رول قدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا اس کا چھا جس کے ہاتھ میں ہے تاکہ اس کو خوب پھٹکے اور گیوں کو اپنے گودام میں جمع کرے اور روح القدس جسمانی شکل میں قبوتر کی مانندوس پر نازل ہوا اور آسمان سے ایک آواز آئی تو میرا پیارا بیٹا ہے تو جسے میں بہت خوش ہوں جب یسو تعلیم دینے لگے وہ تیس پرس کے تھے وہ روح القدس سے بھرے ہوئے یردن سے واپس لوٹے اور روح القدس انہیں بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے چالیس دن آزمائے جائیں ان دنوں میں انہوں نے کچھ نہ کھایا ابلیس نے ان سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے اس پتھر سے کہہ روٹی بن جائے یوں ہی لکھا ہوا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے پھر ابلیس انہیں اونچے مقام پر لے گیا اور پل بھر میں دنیا کی بادشاہی دکھائی میں تجھے اس کا سارا اختیار اور اس کی تمام دولت دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں سب کچھ تیرا ہو جائے گا اگر تو مجھے سجدہ کرے لکھا ہوا ہے تو اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تیری بلیس انہیں یروشلم لے گیا اور حیکل کے اونچے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گناہ دی ایک لکھ کا ہے تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے یہ بھی کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھےٹ ساندھا گی یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آسمائش نہ کر پھر وہ ناصرت میں آئے جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی کیسی ہو؟ ٹھیکو سبت کے دن وہ حسب معمول حیکل میں گئے جہاں انہیں یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کو دیا گیا خداوند کی روح مجھے اس نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میں غریبوں کو خوش خبری سناوں اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اسیروں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی دوں مظلوموں کو چھڑاؤں اور اعلان کروں کہ وہ وقت آگیا ہے جب خداوند اپنے لوگوں کو بچائے گا انہوں نے خوب کہا کلام کا جو حصہ آج آپ نے سنا ہے وہ ثابت ہو گیا کلام پورا ہوا لیکن یہ وعدہ تو مسیح پورا کر سکتا ہے ہم کیسے جانے ہیں بے شک یہ مثل تم مجھ پر کہو گے اے حکیم اپنے آپ کو اچھا کر تم یہ بھی کہو گے وہی کام تو اپنے شہر میں بھی کر جیسے کام کفر نہ ہوں میں کیے گئے میں تمہیں بتاتا ہوں کوئی پیغمبر اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا وہ انہیں پہاڑی سے گرا دینا چاہتے تھے لیکن وہ بھیڑ میں سے بچ کر نکل گئے اور اپنی راہ لی اور گلیل کے ایک شہر کفر نہ ہوں میں آ گئے اور ہر طرف رومیوں کی حکمرانی تھی اور لوگ مسیح کے منتظر تھے کہ وہ انہیں ظلم و ستم سے نجات دیں تم پر سلامتی ہو آپ پر بھی مالک چمون میں تمہاری کشتی پر کیوں نہیں یہ یہاں سے جانے تو نہیں لگے ہم سے کوئی بات کریں ہم سے کوئی بات کریں کچھ بتائیں تو یسو ہمیں سکھائیں ایک دفعہ کا ذکر ہے دو آدمی ہے کل میں دعا مانگنے کے لیے گئے ان میں ایک فریسی تھا اور دوسرا محصول لینے والا فریسی اکیلہ ہی آگے بڑھ کر دعا مانگنے لگا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسروں کی مانن نہ تلالچی نہ بددیانت اور نہ ہی زانی میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں ہفتے میں دو دفعہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی آمدن پر دعیقی بھی دیتا ہوں مگر محصول لینے والا دور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے بغیر چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم فرما میں تمہیں بتاتا ہوں فریسی نہیں بلکہ محصول لینے والا خداوند کی نظر میں راستباز ڈیر کر گیا جو کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے نیچے دکھایا جائے گا اور جو اپنے آپ کو نیچے سمجھتا ہے اسے عظمتیں ملیں گی کشتی کو گہرے پانی میں لے چلو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالیں اے مالک ہم نے رات بھر محنت کی ہے مگر ملا کچھ بھی نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم جال ڈال دیتے ہیں کبو مولا ہماری بنت کرو ہم دو پہلے ہی مصروف ہیں کافی ہیں کافی ہیں بہت ہو گئی ہیں بہت ہو گئی ہیں بہت ہو گئی ہیں بہت ہو گئی ہیں خداوند یہاں سے چلے جائے میں ایک گناہگار انسان ہوں تم خواف مت کھاؤ آج سے تم آدمگیر بنو گے میرے پاس آؤ اور میرا کلام سنو میری سنو اور زندگی پاؤ خداوند کو ڈھونڈو جب تک وہ مل سکتا ہے اس کو پکارو جب تک وہ قریب ہے شریر اپنی بری راہ ترک کرے اور نہ راست اپنے خیالوں کو جب وہ خداوند کی طرف رجوع کرے گا تو وہ اس پر رحم کرے گا کیونکہ وہ فیازی سے ماف کرتا ہے تم خوشی سے باہر جاؤ گے اور سلامتی سے لوٹو گے وہ آرے ہیں آگے دیکھو یسو یسو میں اس کرتا ہوں میری بچی کو بچا لیں حضور رحم کرے وہ صرف بارہ برس کیا اور مر رہی ہے فرائی کرم میرے ساتھ آئے یائے مجھے افروس ہے یسو تمہاری بیٹی مر گئی ہے اب استاد کو تکلیف نہ دو درومت مقت اعتقاد رکھو اور وہ بچ جائے گی مجھے افروس ہے رو مت یہ مری نہیں بلکہ صرف نیند میں ہے چاک میری بیٹی اسے کچھ کھانے کو دو وعدہ کرو جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ کسی کو نہیں بتاؤ گے اس کے بعد انہوں نے متنی نامی محصول لینے والے کو دیکھا جو محصول چوکی پر محصول لینے بیٹھا تھا پر موسیقوں اسے کنیام سے زیادہ موسیقی موسیقی اور یسوع پہاڑ پر دعا کرنے گئے اور ساری رات خدا سے دعا کرنے میں گزار دی موسیقی اور جب دن نکلا تو انہوں نے بارہ کو چن لیا اور انہیں رسول کا لقب دیا جمون جس کا نام انہوں نے پترس رکھا اور اندریاس اس کا بھائی یاکو اور جوہنہ ملپوس اور برطلمائی اور مطی اور دوما ہلفائی کا بیٹا یاکوب اور شمون جو زیلوتی اس کہلائیا اور یہودہ یاکوب کا بھائی اور یہودہ اس کریوتی جس نے انہیں پکڑوا بھی دیا موسیقی 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 مبارکو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے مبارکو تم جو بھوکے ہو کیونکہ تم مازودہ ہوگی مبارکو تم جو بھروتے ہو کیونکہ ہاں سوگے مبارکو تم جب لوگ میری وجہ سے تم سے نفرت کریں تمہیں حرد کریں اور بے عزت کریں اور ابن آدم کے سبب تمہیں برا بھلا کہیں خوشی کرنا اور شاد مانو کر رقص کرنا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بہت بڑا ہوگا کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا سترہ اٹھارہ انیس میس میرے باس تو یہ ہی ہے کیا مطلب تمہارا پاس یہ ہی ہے تم پر افسوس جو آپ دولت مند ہو تم آرام دے زندگی گزار چکے ہو امیر ہونے نہیں چاہتا ضرور دیوانہ ہے افسوس ہے تم پر جو اب ہستے ہو کیونکہ تم ماتم کرو گی افسوس تم پر جب تمام لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادہ اور چھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے لیکن میں تم سے جو میری سنتے ہو کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت کرو نفرت کرنے والوں سے بھلائی کرو لانت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو اور تیخیر کرنے والوں کے لیے دعا کرو اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماشہ ماری تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو جو تمہارا چوغہ مانگے اسے اپنا کرتا بھی دے دو جو کوئی تم سے مانگے اسے دے دو اور اگر کوئی تمہارا مان لے لے تو اس سے واپس نہ طلب کرو دوسروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہوگا کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں اور اگر اچھے سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرو تو برکت کی حق دار کیسے ہوگے ایسا تو پاپی بھی کرتے ہیں اس نے اسے کیسے چھوا اس نے بات ہی کیوں کی شرم کی بات ہے نہیں دشمن اسے پیار کرو ان کا بھلا چاہو قرض دے کر واپس نہ چاہو اور تب تمہارا عجر بہت بڑا ہوگا یوں تم خدا بندالہ کے بیٹے کہلاؤگے کیونکہ وہ تمہارا شکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے رحم کیا کرو جس طرح تمہارا باپ بھی رحیم ہے ہمیں بچا یسو عیب نکالو گے تو تمہارے بھی عیب نکالے جائیں گے الزام نہ دو تو تم پر بھی الزام نہ لگے گا ماف کرو تو تمہیں بھی ماف کیا جائے گا ہمیں اپنی راہ دکھا خداون دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا کس پہمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ناپا جائے گا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا اگر ایسا ہوا تو دونوں گڑھے میں گریں گے تمہیں بھائی کی آنکھ کتن کا تو نظر آتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا ہمیں راستہ دکھا مالک خداون ہماری ضرورت ہے آپ مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو جنم دیا اور پرورش کی مگر مبارک ہیں وہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں میں اس آدمی کو جاننا چاہتا ہوں تمہارے خیال میں کیا وہ مسیح ہے اس فریسی نے یسو کو اپنے گھر کھانے پر بلایا یسو اس کے گھر گئے اور کھانا کھانے بیٹھے تمہیں در سے چاہو بچو سنا تم نے جاؤ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہی رہتے ہیں یہ یہاں کیا کر رہی ہے مالو نہیں یہ کیا کر رہی ہے اگر یہ حقیقتاً مسیح ہوتا تو جان چاہتا کہ یہ کون ہے اس کو علم ہوتا کہ وہ کیسی گناہگار ہے میں اس عورت کو جانتا ہوں شمون میں تجھے کچھ بتاتا ہوں ایک ساہوکار کے دو قرض دار تھے جنہیں قرض دینا تھا ایک کو چاندی کی پانچ سو سکی اور دوسرے کو پچاس دونوں میں سے کوئی بھی قرض ادا نہ کر سکا اس نے دونوں کو معاف کر دیا ان میں سے کون زیادہ محبت دکھائے گا میرے خیال میں وہ جس کی زیادہ معافی ہوئی درست کہا تم نے سعورت کو دیکھتے ہو میں تمہارے گھر آیا تم نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں اپنے آسوں سے دھوئے اور اپنے بالوں سے خوش کی تم نے بوسے سے میرے استقبال نہ کیا مگر جب سے میں آیا ہوں اس نے میرے پاؤں چمنا نہ چھوڑے تم نے میرے سر پر ڈالنے کو تیل نہ دیا اگر اس نے میرے پاؤں پر قیم دیئے تو ڈالا میں تمہیں بتاؤں چونکہ اس نے زیادہ محبت دکھائے اس کے گناہ بیچوں زیادہ تھے معاف ہوئے لیکن جس کے گناہ کم معاف ہوئے وہ کا محبت دکھاتا ہے تمہارے سب گناہ معاف ہوئے تمہارے ایمان نے تمہیں بچا لیا سلامتی سے جاؤ میں میں اور یسو گاؤں گاؤں اور شہر شہر خدا کی بادشاہت کی منادی کرتے رہے ان کے بارہ شاگرد اور چاندہ عورتیں بھی جو بد روحوں سے آزاد ہوئی تھی ان کے ساتھ تھیں مریم جو مگدلینی کہلاتی ہے یوانا ہیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سسنہ لیکن رومی حکومت کے گلیل کے حکمران ہیرودیس نے یوانا ببتسمہ دینے والے کو اس لیے قید کیا تھا کہ اس نے اسے بھائی کی بیوی سے شادی کرنے پر سرزنش کی تھی جب ہم نائن کے پھاڑک کے پاس آئے تو دیکھا ایک جنازہ باہر آ رہا تھا اور وہ مردہ بیوہ کا ایک لوتا بیٹا تھا جب یسو نے ماں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا انہوں نے کفن کو چھوا اور کہا نوجوان میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ تب وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور یسو نے اسے ماں کے حوالے کیا پوچھئے کہ آپ ہی ہیں جہنہ نے کہا جو آنے والا ہے یا کسی اور شخص کی راہ دیکھیں مالک مالک یوہنہ بابتسمہ دینے والے نے پوچھا ہے کیا آپ ہی وہ ہیں جو آنے والے ہیں یا ہم کسی اور کی راہ دیکھتے رہے ہیں جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے نہ جا کر یوہنہ کو بتاؤ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں مبارک ہیں وہ جو میری باتوں پر شک نہیں کرتے مجھے اٹھائیں میرے کند پہ بیٹھ جاؤ نظر آتا ہے مجھے یہ سو نظر آ رہے ہیں ایک بیچ بونے والا بیچ بونے نکلا اور جب بیچ کا چھٹا دیا تو کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندہ گیا اور کچھ کو ہوا کی چیڑیوں نے چھوک لیا اور کچھ بیچ پتری زمین پر گرا اور جب ہوگا تو نمی نہ ملنے کی وجہ سے وہیں سوک گیا اور کچھ بیچ جھاڑیوں میں جا گرا اور جھاڑیوں نے اس کو چھپا لیا اور دبا لیا اور کچھ بیچ اچھی زمین پر گرا اور رگا اور بہت سب پھل لایا ایک بیچ سو گنا زیادہ مالک جب بھیڑ ہوتی ہے آپ تمثیلوں میں کیوں بیان کرتے ہیں تمہیں تو خدا کی بادشاہت کے بھیدوں کی سمجھ عطا کی گئی ہے مگر دوسروں کو تمثیلوں میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں اس تمثیل کا مطلب یہ ہے یہ بیج خدا کا زندہ کلام ہے اور وہ بیج جو راہ کے کنارے گرہ سے مراد ہے جو کلام سنتے ہیں مگر ابلی ساکر پیغام ان کے دلوں سے چرا کر لے جاتا ہے تاکہ وہ کہیں ایمان لاکر بچنا جائیں وہ بھی جو پتھلی زمین پر گرہ سے مراد وہ ہیں جو کلام سن کر خوشی سے قبول کرتے ہیں مگر جڑ نہیں پکڑتے ان کا ایمان بقتی ہوتا ہے اور جب آزمائش آتی ہے تو وہ پھر جاتی ہیں وہ بھی جو جھاڑیوں میں گرہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں مگر دنیا کی فکر دولت اور زندگی کی آسائشیں انہیں آن دباتی ہیں اور ان کا پھل کبھی پکتا نہیں لیکن وہ بھی جو اچھی زمین پر گرہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیغام سن کر اچھے اور فرما بردار دل سے قبول کرتے ہیں اور برداشت کر کے بہت سفحہ لاتے ہیں کوئی چراغ جلا کر برتن کے نیچے نہیں چھپا تھا یا پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ وہ اسے چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی ملے جو کچھ پشیدہ ہے ظاہر کیا جائے گا اور جو کچھ ڈھکا ہے اسے آیاں کیا جائے گا اور روشنی ملائے جائے گا دہازہ خبردار رہو اور غور سے سنا کرو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہے استاد آپ کی والدہ اور بھائی باہر کھڑے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں میری ماں اور بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ایک دن یسو اپنے شاگرتوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھا اور ان سے کہا آؤ جھیل کے اس پار چلیں اور جب وہ جا رہے تھے یسو سو گئے وردوں کے حالے هاتے ہیں والے والے چسوں تیرے ہمیں دمو رہی ہیں ہم بھر رہے ہیں ہم بھر رہے ہیں ہمیں بچاؤ ہم بھر جائیں گے بچاؤ ہمیں تمہارا ہمان کاندیا پھر وہ کھیتے ہوئے گراسینیوں کے علاقے میں جو گلیل کی جھیل کے پار ہے پہنچے ایسو خدا دلکی بیٹی آپ کو مسی کے کام انت کرتا ہوں خدا بیوزار دل تیرے نام کیا ہے لاشکر خدا ہاں میں نر کرتا ہوں ہمیں ہزاں میں نٹھا ہمیں جانے دے ان چہرہ میں جانے دے جانے دے اور بدروحیں آدمی سے نکل کر سوروں میں جاگوسی جہاں آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گا مجھے لے چلیں گھر واپس جاؤ اور بتاؤ خدا نے تم پر کیا حسان کیا یسو اور ان کے شاگرد پھر بیت سیدہ کی طرف چلے گئے جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پیچھے ہو لیے موسیقی کہ وہ قریبی شہروں ڈھیاتوں میں جا کر اپنے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر سکیں یہ تو بالکل ویران جگہ ہے تم خود دنے کھانے کے لیے کچھ دو ہمارے پاس صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں خبارہ کہتو خداوندہ ہمارے خدا کائنات کے بادشاہ جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے موسیقی 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 لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں بعض تو یہنہ پر پسما دینے والا اور بعض کہتے ہیں کہ ایلیا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی ہے جو جی اٹھا ہے تم کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں آپ خدا کے مسیح ہیں یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا ضرور یہ ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور رند کیا جائے اسے موت کے حوالے کیا جائے لیکن تیسرے دن وہ مردم اسے جی اٹھے موسیقی تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا میں آپ کے پیچھے آؤں گا مالک جازتیں گھر جا کر پندان کو خدافز کے آؤں جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے جو کوئی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے اس کو خود کو بھول جانا ہوگا روز اپنی صلیب اٹھانی ہوگی اور میرے پیچھے آنا ہوگا جو کوئی اپنی جان بچائے گا اسے کھوئے گا اور جو کوئی میرے لئے اپنی جان کھوئے گا اسے بچائے گا اگر آپ نے ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کھو دے اسے کیا فائدہ اگر کوئی مجھ سے یہ میری تعلیم سے شرمائے گا تو ابن آدم بھی جب اپنے اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اسے شرمائے گا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی بادشاہی دیکھنے سے پہلے نہ مریں گے تب یسو پھنہ یعقوب اور پترس کو ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کریں جب وہ دعا کر رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کے کپڑے سفید برراک ہو گئے اچانک دو آدمی ان سے باتیں کرنے لگے وہ موسیٰ اور عیلیہ تھے جو آسمانی جلال میں ظاہر ہوئے تھے آپ خدا کا مقصد پورا کریں گے آپ کا انتقال یرشلم میں ہوگا جب وہ جا رہے تھے پترس نے یسو سے کہا مالک کتنا اچھائے کہ ہم یہاں ہیں ہم یہاں تین خیمیں بنائیں گے جب پترس بولے بادل نے انہیں چھپا لیا اور شاگرد گھبرا گئے اور بادل میں سے ایک آواز سنائی دی یہ میرا چنا ہوا بیٹا ہے اس کی سنو استاد استاد میرے بیٹے پر رحم فرمائیے خدا رائے سے بچا لیجئے یہ میرا اکیلا بیٹا ہے میں نے آپ کے شاگردوں سے بھی کہا مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکے اے بے اعتقاد اور گمراہ لوگوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں برداشت کروں گا ملتا ہے آپ کے خود کو یہاں ہے ملتا ہے ہمارے گرہ ہمارے 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 موسیقی موسیقی چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا موسیقی 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 ہمیں دعا کرنا سکھائیے جیسے یہنہ نے اپنی شاگردوں کو سکھائی جب دعا کرو کہو اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے ہمارے گناہ معاف کر جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو بھی معاف کرتے ہیں ہمیں بھی آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا مانگو تو پاؤگے رونڈو تو ملے گا کھٹ کھٹ آؤ تو دروازہ کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے پاتا ہے جو ڈھونتا ہے وہ حاصل کرتا ہے اور جو کوئی کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے لئے دروازہ کھولا جاتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا باپ ہے جس کا بیٹا اگر مچھلی مانگے تو اسے ساپ دے پھر انڈا مانگے تو اسے بچھو دے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دے نہ جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ خیال نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ ہی اپنے بدن کا کہ کیا پہنیں گے کیونکہ زندگی کھانے سے اور بدن اوڑنے سے بڑھ کر ہے کبوں پر غور کرو وہ نہ بوتے ہیں نہ کٹتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی گھر ہے پھر بھی خدا یہ نکھلاتا ہے تمہاری قیمت تو چڑیوں سے بڑھ کر ہے فکر کر کہ تم کیا کر سکتے ہو کیا تم زندگی بڑھا سکتے ہو جب تم یہ چھوٹی سی بات نہیں کر سکتے تو پھر تم کیوں گھبراتے ہو جنگلی پھولوں کو دیکھو کیسے بڑھتے ہیں وہ نہ کاتتے ہیں اور نہ محنت کرتے ہیں سلیمان بادشاہ اپنی تمام شان و شوقت کے باوجود ان کی مانند نہ تھے اگر خدا جنگلی گھاس کو ایسی پوشاک پہناتا ہے جو آج ہے اور کل تن نور میں چھوکی جائے گی کیسے ہے کہ تمہیں نہ پہنائے اے کم اتقادو مارا ایمان پڑھائیے اگر تمہارا ایمان سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہو تو شہدود کے اس پیڑ سے کہو کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو یہ تمہارا کہاں مانے گا موسیقی 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 اضمائشوں کا نا ضرور ہے افسوس اس پر جس کے باعث آئیں اس کے لئے بہتر ہوتا کہ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں ڈال کر اسے سمندر میں پھینکا جاتا بجائے اس کے کہ وہ چھوٹوں میں سے کسی سے گناہ کرائے خدا کی باتشاہت کیسی ہے وہ ایسی ہے یہ آدمی سرسوں کا ایک بیج لے اسے اپنی کھیت میں بوئی پودا اگ کر ایک برخت بن جائے اور پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کریں اس کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ ان محصول لینے والوں اور اچھوٹوں کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے ہیں تندرستوں کو حکیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انہیں جو بیمار ہوتے ہیں میں راستبازوں کو بلانے اور توبہ کرنے نہیں آیا بلکہ ناراستوں کو ہمیں بادشاہت کے بارے میں بتائیں ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اے چھوٹے گلن نہ ڈر تمہارے باپ کو پسند آئے کہ تمہیں بادشاہت عطا کرے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دو اور ایسے بٹوے لے لو جو خرچ نہ ہو اور اپنی دولت آسمان پر جمع کرو جہاں وہ کم نہیں ہوتی جس جگہ چور نہیں پہنچ سکتا اور نہ کیڑا خراب کر سکتا ہے کیونکہ جہاں تمہارا مال ہے وہاں تمہارا دل ہوگا خاتون آپ کی جان بیماری سے چھوٹ گئی دیکھیں وہ شفہ پاگی یہ تو موچیزہ ہے دیکھو وہ اپ ٹھیک ہے آؤ دیکھو ہفتے کے چھے دنوں میں ہم کام کرتے ہیں اس لیے ان دنوں میں شفا کیلئی آؤ لیکن سبت کے دن نہیں اے ریاکارو تم اسے کون ایسا آکمی ہے جو اپنے بیل کو تھان سے کھول کر سبت کے دن پانی پلانے نہیں لے جاتا لیکن یہاں نسل ابراہیم کی ایک بیٹی ہے جس کو شیطان نے اٹھارہ برس سے جکڑ رکھا تھا کیا سبت کے دن اسے آزاد نہ کیا جاتا نیک استاد مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکوں تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے کوئی نیک نہیں نیک صرف خدا ہے تو محکامات کچھ جانتے ہو حرام کریں نہ کر کسی کو قتل نہ کر نہ کسی پر جھوٹا الزام لگا اپنے ماں باپ کی عزت کر میں تو جوانی سے لے کر اب تک ہی نیک کامات کو مانتا رہا ہوں لیکن تیرے لیے ابھی ایک اور کام کرنا باقی ایسا کر اپنا سب مال بیچ کر غریبوں کو دے دے پھر تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا پھر آؤ اور میرے پیچھے ہو لے مگر ہم تو تاجر ہیں دولت من امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا یہ مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا تو پھر کون با سکتا ہے جو آدمی کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے خدا کی بادشاہی حقیقتاً کہاں ہوئی خدا کی بادشاہی ظاہرہ طور پر نہیں آئے گی کوئی یہ نہیں کہے گا دیکھو یہ یہاں ہے یہ وہاں ہے تاکہ بادشاہی تمہارے درمیان ہے وقت آئے گا جب تم ابن آدم کے دنوں میں سے ایک کو دیکھنے کی خواہش کروگے مگر دیکھنا سکوگے جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کون کر دوسری طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا لیکن ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے اور اس کے زمانے کے لوگ اس کو رجد کر دیں مگر آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نکتے یا شوشے کے مٹنے سے زیادہ آسان ہے میں تمہیں بتاتا ہوں بہت سے نبی اور بادشاہ ان باتوں کو دیکھنے کے مشتاق تھے جو تم دیکھتے ہو مگر نہ دیکھ سکے اور سننے کے خواہش من تھے جو تم سنتے ہو مگر نہ سن سکے بتائیں ہم کیا کریں کلام میں کیا لکھا ہے اور تم اسے کیسے سمجھتے ہو خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنے ساری جان اپنے ساری اکل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے مانند پیار کر ٹھیک کہتے ہو ایسا کرو تو جی ہوگے میرا پڑوسی کون ہے ہوں سپاہی تو نہیں ہو سکتے کیسر کے بارے میں کیا خیال ہے ایک مرتبہ ایک آدمی یرشلم سے یروح کی طرف جا رہا تھا ڈاکون اسے گھیر لیا مارا پیٹا اور عدموا کر کے چھوڑ گئے ایسا ہوا کہ ایک کاہن ادھر سے گزرا جب اس نے اسے دیکھا تو رستا قطرہ کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی بھی ادھرا نکلا اس کے قریب گیا دیکھا اور دوسری طرف نکل گیا پھر ایک سامری نے جو اسی راہ پر سفر کر رہا تھا اس آدمی کو پڑے پایا جب دیکھا تو اس کی حالت پر ترس آیا وہ اس آدمی کے پاس گیا تیل اور میسے اس کے زخم صاف کیے اور ان پر پٹی باندھی پھر اس کو اپنی سواری میں ڈال کر سرائے میں لے گیا یہاں اس کی خبرگیری کی اگلے دن سرائے کے مالک کو چاندی کے دوسرے کے دیکھے کر کہا اس آدمی کی خبرگیری کرنا میں واپسی پر جتنا اس پر خرچائے گا آدھا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گھر گیا تھا تمہارے خیال میں کون پڑوسی ٹھہرا جس نے اسے بچایا تم بھی ایسا ہی کرو چوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منہ نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ ہی ایسا ہی کی ہے میں سچ کہتا ہوں جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہیں کرتا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا جو کوئی اس بچے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے مجھے کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے تم میں جو چھوٹا ہے وہی بڑا ہے کیا ہو رہا ہے بتاؤ بھئی یہاں سے یسو ناصری جا رہی ہے یسو یسو ابن داؤد مجھ پر لحم پروا کیا چاہتے ہو میں تمہارے لئے کیا کروں یہ کہ میں دیکھ سکوں تو لو دیکھو تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا نظر آ رہا ہے میں دیکھ سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں جب یسو یروشلیم جا رہے تھے تو نے ہر مقام پر بہت سے لوگ ملے لوگ ان سے نجات کی راہ دکھانے اور خدا کی بادشاہت کے بارے میں سکھانے کی استعدا کرتے تھے یہ آدمی یقینہ نبی ہے میرے خداوند میرے مالک مجھے بچائیے اے خداوند ہمیں بچائیے ہمیں بچائیے خداوند کی تعریف ہو خداوند ہمیں سچی راہ دکھائیے لوگ اس کو خداوند اور مالے قبول کرنے لگے جریحو میں زکائی نامی ایک محصول لینے والا تھا وہ یسو کو دیکھنے کا اتنا مشتاق تھا کہ بھیر سے اونچا ہونے کی خاطر درخت پر چڑھ گیا وہ دیکھوں محصول لینے والا چھے اترا زکائی آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے میرے گھر؟ اس کے گھر میں کون ہے نہ پسند کرے گا؟ زکائی یسو کو کیسے جانتا ہے؟ سنو میں اپنے مال کا آدھا عصہ غریبوں کو اور اگر میں نے کسی کا نہق لے لیا ہے تو واپس کرتا ہوں وہ بھی چار گناہ یہ کیل نہیں آتا ایک محصول لینے والا محصول کے رکم واپس لٹائیں ناممکن آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ آدمی بھی ابراہیم کی نسل سے ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے سنو ہم سب یروشلم جا رہے ہیں وہاں ابن آدم کے حق میں نبیوں کی معرفت ہر بات پوری ہوگی وہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا اس کا مزام اڑایا جائے گا وہ اس کی تحقیر کریں گے اس پر تھوکیں گے اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اگر وہ تیسرے دن جی اٹھے گا اگرچہ یسو جانتے تھے کہ وہ آدمیوں کے گناہوں کے بدلے مارے جائیں گے انہوں نے یروشلیم کی رہ لی بہت سارے لوگوں نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنا بادشاہ بنانا چاہا موسیقی ربی اپنی شاگردوں کو چپ ہونے کا حکم دیں تمہیں معلوم ہو اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر خود بخود چلانا شروع کر دیں گے امن اصد سہد جب یسو جروشلیم کے قریب پہنچے تو اسے دیکھ کر ان کے آنسو بہنے لگے کاش تو اس دن سلامتی کی راہ کو جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے وہ دن آئیں گے جب تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے ہر طرف سے گھیر لیں گے اور تجھے تنگ کریں گے اور انہی دردیوار میں تجھ کو اور تیرے بچوں کو تباہ کریں گے بلکہ تیری آنکھ سے آنکھ بجا دیں گے کیونکہ تُو نے اپنے وقت کو نہ پہچھانا جب خدا تجھ پر مہربان تھا جروشلیم میں مقدس حیکل عبادتگاہ کی بجائے اجارت کا مرکز بن گئی تھی پانک چھے سات آٹھ نو دس سے گھر بار تیرہ چودہ خوندہ سونہ ساترہ، اٹھارہ، اینس، ایس، 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 چودہ یہ لکھا ہے میرا گھر خدا کا گھر ہوگا مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے وہ میری جاندروں کی طرف بھا رہے ہیں اسے روکو، اسے روکو بھی ان کے خلاف سیاستانوں اور مذہبی رہنماؤں کی مخالفت بڑھنے لگی کیونکہ لوگ انہیں بادشاہ کہہ کر پکار دے تھے میں نے سنایا کہ لوگوں نے اسے بادشاہ کہنا شروع کر دیا ہے بادشاہ؟ بادشاہ؟ بھیک منگوں اور چوروں کا بادشاہ؟ اور جیسے بہت دیکھے ہیں، آتے ہیں، دعوے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ذہن سے اتر جاتے ہیں اندھے نہ بنو، اس کے پیروں روز بروز بڑھ رہے ہیں اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اسے بادشاہ سمجھتے ہیں میں آپ کو اگاہ کرنا چاہوں گا اگر اس آدمی نے آئندہ کوئی نقصان امن کیا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی وہ ٹھیک کہتا ہے اب وقت ہے کہ گلیل کو رکھا جائے جب ریاکار فقیحوں اور فریسیوں کا یہ طبقہ ان کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگے تو بہت سے یہودی ان کے پیچھے ہو لیے اس طرح وہ لوگ جو نشانہ تنقید بنے اور زیادہ مخالفت کرنے لگے یہ تو بہت کم ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتی میں بتاتا ہوں اس غریب بیوانے سب سے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ ان سب نے تو مال کی فراوانی سے نظر کا چندہ ڈالا مگر اس نے ناداری میں جو کچھ اس کے پاس تھا ڈال دیا ہمیں بتائیں آپ یہ بات ہے کس کے اختیار سے کرتے ہیں آپ کو یہ حق کس نے دیا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے بتائیں یوہنہ کا ببتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا آدمی کی طرف سے ہم کیا کہیں اگر کہیں خدا کی طرف سے وہ کہے گا تو پھر تم نے یقین کیوں نہ کیا اگر ہم کہیں آدمی کی طرف سے تو لوگ ہمیں پتھر ماریں گے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوہنہ نبی تھا ہمیں معلوم نہیں کہاں سے تھا پھر میں بھی نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ سب چیزیں کرتا ہوں ایک دفعہ ایک آدمی نے تاکستان لگایا اور اسے ٹھیکے پر دے دیا پھر طویلر سے کے لیے گھر چلا گیا جب پسل نکھٹی کرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے نوکر کو ٹھیکے دار کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپھل کا حصہ اسے دے دیں لیکن باغبانوں نے اسے پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے ایک اور نوکر کو بھیجا باغبانوں نے اسے بھی پیٹ کر اور بیزت کر کے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا پھر اس نے تیسرے نوکر کو بھیجا لیکن باغبانوں نے اسے بھی زخمی کر کے نکال دیا تب مالک نے کہا میں کیا کروں میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا حید وہ اس کا لحاظ کریں جب باغبانوں نے اسے آتے دیکھا تو آپ اس میں کہنے لگے یہ مالک کا بیٹا ہے آؤ اسے قتل کریں کہ میراس ہماری ہو جائے ہمیں اور بتائیں اسے تاکستان سے باہر لے گئے اور اسے قتل کر دیا لیکن اب تاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کر دے گا اور تاکستان دوسرے باغبانوں کو دے دے گا پھر اس کلام کے کیا معنی ہوئے اس پتھر کو میماروں نے رد کیا تھا وہی پتھر سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا جو اس پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور جس کسی پر بھی وہ پتھر گرے گا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا اسطاب آپ سچ فرماتے اور سچ ہی سکھاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی آدمی کی طرف دار نہیں کرتے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں بتا کیا رومی حکومت کو جذیہ دینا ہماری شریعت مطابق رواہ ہے یا نہیں لاؤ مجھے چاندی کا ایک شکہ دکھاؤ بتاؤ اس پر کس کی شکل بنی ہوئی ہے اب جو قیسر کا ہے وہ قیسر ہی کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو اب بتا بولتے کیوں نہیں بولو 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 اب فطیری روٹی کی عید قریب آ رہی تھی جسے فسا کہا جاتا تھا اور یسو نے شمون پترس اور جہنہ کو فسا تیار کرنے کے لیے پہلے بھیجا میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے میں یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں میں تمہیں بتاتا ہوں میں اسے تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو مبارک ہے تو اے خداوند اس کائنات کے بادشاہ جو بیل سے پھل پیدا کرتا ہے اسے لو اور آپس پہ بانٹ لو میں تم سے کہتا ہوں انگور کا شیرہ تمہارے ساتھ نہ پھیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے مبارک ہے تو اے خداوند کائنات کے بادشاہ جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے میری یاد میں یہی کیا کرو یہ پیالہ میرے خون میں نئے آہد ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے اے شک ابن آدم تو جیسا خدا نے ٹھہرایا ہے مرے گا مگر افسوس اس پر جس کے وسیلے سے پکڑوائے آجائے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا غدار کا نام بتائے خداوند مگر تم میں جو بڑا ہے چھوٹے کی مانند ہے اور سردار خدمت گزار کی مانند ہے بڑا کون ہے جو کھانا کھانے بیٹھا یا خدمت کرنے والا بے شک وہ جو کھانا کھانے بیٹھا لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں مگر تم میری ساری مصیبتوں میں برابر میرے ساتھ رہے ہو اور جیسے میرے باپ نے عدالت کا کام مجھے سوپا ہے میں بھی تمہیں دیتا ہوں تم میری بادشاہی میں کھاؤ اور پی ہوگے تم تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کروگے پھر تو کوئی غدار نہ ہوا شمون شمون دیکھو شیطان نے چاہا کہ تم سب کو آزمائے تاکہ اچھی اور بری کو الگ کرے جیسے کہ کسانگیوں کو بوسے سے جدہ کرتا ہے مگر میں نے تمہارے لئے دعا کی شمون کہ تمہارا ایمان نہ جاتا رہے اور جب تم میری طرف لوٹ ہو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا خداون میں آپ کے ساتھ قید ہونے کو بھی تیار ہوں بلکہ مرنے کو بھی تجھے بتاؤں پترس آج مرخ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار انکار کرے گا کہ تو مجھے جانتا ہے جب میں نے تمہیں بغیر بٹوے تھیلے اور جوتے کی بھیجا تھا تو کوئی کمی ہوئی نہیں کسی چیز کی نہیں اگر اب تم اپنا تھیلہ یا بٹوے اپنے ساتھ ضرور رکھو اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا کرتا بیچ کر خریدے میں تمہیں بتاؤں کلام میں لکھا ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان گنا گیا ضرور ہے کہ جو میرے متعلق لکھا ہے وہ پورا ہو دیکھیں جہاں دو تلوار ہیں خداون اب بس کرو یہودی بزرگوں کی مجلس بیٹھی تاکہ سوچیں کہ یسو سے کیسے چھٹکارا پایا جائے تب شیطان اس یہودہ اس کریوتی میں سما گیا جو ان بارہ میں سے ایک تھا دعا کرو کہ تم حزمائش میں نہ پڑھو یہودہ نے یسو کو چاندی کے صرف تیس سکھوں کے اوز پکڑوا دیا یسو جانتے تھے کہ لوگوں کے گناہوں کے لیے ان کی موت کی گھڑی تیزی سے قریب آ رہی ہے انہوں نے دعا کی اے باب اگر تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے مگر میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور ایک فرشتہ آسمان سے آ کر انہیں تقویت دیتا تھا اور ان کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر گرتا تھا موسیقی 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 تم کیوں سوری ہو موسیقی جاغب دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑھو یہ ہوتا کیا تو بوسا لے کر اپنے آدم کو پکڑواتا ہے آپ کہیں تو ہم انہیں چلو اسے گرفتار کرو بس کرو بہت ہو چکا بوجزہ کیا تم مجدہ کو سمجھ کر تلواریں اور لاتھییں لے کر نکلے ہو میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی ہے مارداریکی کا اختیار ہے مارداریک ماردارر ماردار 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 اس پر پیرا بٹھاؤ سپاہی انہیں سہن میں لے گئے اور یہوییوں کا بادشاہ کہہ کر ان کا تمسکو لڑانے لگے یہ جو بہت بادشاہ پینتے ہیں اس طرح بتاؤ تو کیا ہونے لگا ہے بادشاہ سلامت کیا آپ ہمیں بچائیں گے کیا آپ ہمیں نجات دلائیں گے یہ آدمی بھی یسو کے ساتھ تھا میں تو اسے جانتا تک نہیں میں نے ان کو ایک ساتھ دیکھا تھا آپ کے فکیر خالفی تھی بتاؤ تو آپ کیسا لگتا ہے ہمیں گے کہ تمام طور پر پیشات کے لیے ہمیں گے کبھی ہمیں گے 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 یہ آدمی بھی ییسو کے ساتھ تھا پھر یہ بھی تو کلیلی ہے اوہ رہنے تو یا پتہ نہیں تم چا کہہ رہے ہو ییسو نے مڑ کر پترس کی طرف دیکھا اب پترس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے کہی تھی آج مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ اپنی عظیم قدرت کے مطابق ہم سے صلوح کر اوہ تو نے ہمارے باپ دادا کو اس وقت معاف کیا جب وہ تیرے کلام کے باغی ہوئے اگر تو ان سے خفا تھا پھر بھی تو نے انہیں برباد نہ کیا کیونکہ تو نے اپنی صحابت اہد اور بفاداری کی بدولت جو تجھے ان سے تھی انہیں بخش دیا تجھے کس نے مارا ہے بتا نبوت کر اب کن مارے گا بس کرو میں نے کہا بس کرو اسے مجلس میں پیش کرو چلو مذہبی بزرگوں کی یہ مجلس یسو کی تفتیش کے لیے بلائی گئی ہمیں بتائیں کیا آپ ہی مسیح ہیں اگر میں تمہیں بتاؤ تو تم میرا یقین نہیں کرو گے اور اگر میں تم سے ایک سوال پوچھا تو تم جواب نہیں دو گے ایک نبسلے قرب نے آدم قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھا کرے گا تو کیا تم خدا کے بیٹے ہو تم نے کہا میں ہوں اس کو یہ کہنے کے اختیار کس نے دیا اس نے جو کہا ہم نے کانوں سے سنا ہے اس سے پلاتوس کے پاس لے چلیں چلوں چلوں وہ انہیں پنتیوس پلاتوس کے پاس لے گئے جو رومی حکمرانوں میں سب سے زیادہ بہشی اور ہزاروں کو صلیب پر چڑھانے کا ذمہ دار تھا اور تم صبح صویرے یہاں کیا لینے آگئے ہو یہ آدمی لوگوں کو بگاڑ رہا تھا اس نے حیکل کے بازار میں ہنچل مچا دی تھی اس کی صدا کیا ہوگی ایسا سزا دو مجھے اس آدمی کو سزا دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہمارے خیال میں یہ مجرم ہے وہ قیسر کو جزیہ دینے سے منع کرتا ہے وہ مسیح انہیں کا دعویٰ کرتا ہے اور بادشاہ بھی بادشاہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تم ہی یہ کہتے ہو شروع تو اس نے گلیل میں کیا تھا اب یہاں بھی آ گیا ہے گلیل میں کیا یہ آدمی گلیلی ہے پھر اس معاملے کو ہر ادیس نپٹائے گا وہ ابھی یرشالم میں ہے نا اسے وہاں لے جاؤ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور وہ کون جن کو تم شاگرد کہتے ہو سننے میں آیا ہے کہ تم بہت سے نشان دکھاتے ہو مجھے بھی تو کچھ دکھا ہو میرے آقا یہ سب لوگوں کو بگاڑ رہا تھا یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے یہ آدمی بادشاہ بادشاہ سلام ہاتھ اسے خوب مارو اسے پلاتا اس کے پاس لے جاؤ یہ اس کا سُبا ہے اس آدمی نے موت کے لائے کوئی کام نہیں کیا میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑے دیتا ہوں آپ ہر سال اس عید کے موقع پر ایک آدمی چھوڑ دیتے ہیں ہم چھوڑاتے ہیں برابا کو اور اس حدوے ختم کرتا ہوں ہمیں برابا دے دیتا ہوں اسے خ一定 Fabio اسے خوب مطمی اسے خ Forschate اسے خوب مطای اسے خوب مطۊ اسے خوب مطاف اسے خوہ اسے خوب اسے خوب مطاف یہ یسو ہے اس نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ بلند آواز سے چیختے رہے کہ یسو کو سلیب دو سلیب دو اور پلات اس نے یسو کو سزائے موت کا حکم سنا دیا اور برابا کو جو بلوے اور قتل کے سبب قید میں تھا آزاد کر دیا اور یسو کو سلیب دینے کے لیے ان کے حوالے کیا پیچھے 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 پیچ تم راستات چھوڑ دو تو میں کہتا ہوں ہٹ جائے اٹھو اٹھو بھی تو کیا نام ہے تمہارا شوان کرینی سرکار چلو جارا رسیاں کارڈو چلو جارا چلو جارا ہم آپ کے لئے روتے ہیں پہلے 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 یہ یروشلیم کی بیٹیو میرے لئے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنی اولاد کے لئے واہ ویلا کرو کیونکہ جب ہر درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا خدا آپ کی مدد کرے ہم آپ کی لئے دعا کریں گے آگے بڑھو جہاند آو چلتی چلتی کرو چلتی اب تم آگے بڑھو چلتی کرو چلو چلو چلتی چلو تیرز اس کے چلو ابھی چلو ابھی جلو اب آگے آنوں موسیقی 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 میں باپ ہی نہ معاف کر رہا ہوں کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں اس نے اوروں کو بچایا اپنے آپ کو بچائے اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بچائے اور سلیم سے نیچے ادھرا ہمیں اپنا کوئی موجزہ دکھاؤں موسیقی موسیقی اور یسو خدا کے نبیوں کی پیشگوئی کے مطابق جو سینکڑوں سال پہلے ہوئی تھی دو بدکاروں کے درمیان مسلوب ہوئے موسیقی یہ خاص خاص چوگا ہے کوئی عام نہیں خوش قسمت نکلے اب جیت کے ہو پو اس کا کیا کرو گے اور ایک قطبہ ان کے سر سے اوپر لگایا جس پر لکھا تھا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا موسیقا 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 کیا مسیح نہیں خود بچ آر ہمیں بچا کیا تو خدا سے نہیں نرتا اس کو بھی وہی سزا ملی ہے جو تم کو حالانکہ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا مجھے یاد رکھنا یہ سو جب آپ اپنی پادشاہی میں آئیں میں تجھ سے وادہ کرتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اب دوپیر ہو چکی تھی اور سارے ملک میں تین گھنٹوں تک اندھیرا چھایا رہا اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گئے لہا حباب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں جب سپاہیوں کے سردار نے یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے خدا کی تمجید کی اور کہا خدا کی تازیم ہو یقیناً کہ آدمی راست پاز تھا عرمتیہ کا رہنے والا یوسف مذہبی مجلس کا رکن اس کا عروای کا حامی نہ تھا اس نے پنتیس پلاتس سے سبت کے دن کے غروب آفتاب سے پہلے قبر میں اتارنے کے لئے یسو کا بدن مانگا سبت کے دن کے لئے سبت کے دن کے لئے ماف کیجئے ہم اپنے خداوند کے بدن کے لئے آئی ہیں سب کو اجازت ہوگی لیکن چلے سبت کا دن قریب آ رہا ہے سبت کا دنگا اتوار کو سبت سویرے وہ خوشبودار چیزیں اوریتر تیار کر کے قبر پر آئیں انہوں نے قبر سے پتھر کو لڑکا ہوا پایا لیکن جب وہ اس میں داخل ہوئیں تو خداوند جسو کا بدن غائب تھا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا نیادم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے گا اور مسلوب ہوگا اور تیسرے دن جی اٹھے گا سنو پتھر لڑکا ہوا تھا ہم داخل ہوئی اور خداوند کا بدن غائب چاہ خداوند کا بدن غائب تھا اور تو آدمی ہم پر ظاہر ہوئے فرشتوں کی مانن چمکنے سفید لباس اور ہم سے کہا تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونتی ہو یہ سچ ہے شکین کرو ہمارا یقین کرو ہم نے انہیں دیکھا تھا آپ خود چاہ کر دیکھ لیں کبر خالی تھی اور خداوند جا چکے تھے خطرہ ہمارا یقین کرو یسو اپنے دو شاگردوں پر ظاہر ہوئے وہ بھی خوشی سے بھرے دوسروں کے پاس آئے باقی خداوند جی اٹھے ہیں وہ شمعون پر ظاہر ہوئے تھے ہم تو راہ میں بھی اسے پہشان نہ سکے جب انہوں نے روٹی توڑی تب پتہ چلا اما اس میں ان کا واچانہ عجیب ہے تمہاری سلامتی ہو تم گھبرا کیوں رہے ہو تمہارے ذہن میں شک کہاں سے آ گئے دیکھو میرے پاؤں اور ہاتھ دیکھو اور جانو کہ میں ہی ہوں چھو کر دیکھو تو جان جاؤ گے روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب میں تمہارے ساتھ تھا کہ ہر ایک بات جو میرے متعلق موسیٰ کی طورت نبیوں کے صحائف اور زبور میں لکھی گئی پوری ہو ان میں یوں لکھا ہے ضرور ہے کہ مسید دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور اس کے نام سے تمام قوموں میں توبہ کی اور گناہوں کی معافی کی منع دکھی جائے گی ابتدا یروشلم سے ہوگی تم ان باتوں کے گواہ ہو اور میں اپنے باپ کا وعدہ تم سب کے لئے پورا کروں گا مگر تم اس شہر میں ٹھہرے رہو جب تک کہ عالم والا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے خداون تمہیں برکت دے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آمین وہ قبر جس میں خداون یسوع کا بدن رکھا تھا خالی ہے سلیبی موت کے تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے وہ زندہ ہیں اور آپ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں یسوع مسیح نے کہا زندگی اور قیامت تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر جو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا تقریباً دو ہزار برس ہوئے جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے ان کا آج بھی دنیا میں ایک عظیم اور قوی شخص کی طرح اثر و رسوخ ہے گزشتہ کئی صدیوں میں فاخر بادشاہ آئے اور چلے گئے حکمران علماء سائنسدان فلسفی اور ماہرین علوم دین آئے اور گزر گئے لیکن یسوع آج بھی زندہ ہیں وہ ایسی بے مثال شخصیت ہیں جو دنیا میں ہو گزرے ہیں ان کی پیداعہ شلاسانی تھی بائبل مقدس میں درج ہے کہ وہ قواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے ان کی زندگی لاسانی تھی جن سے فوق الفطرت باتیں وجود میں آئیں انہوں نے گناہوں سے مبررہ زندگی گزاری اور ایسے موجزات دکھائے جو کسی زیر روح سے ممکن نہیں ان کا پیغام بے مثال تھا انہوں نے ہر شخص کے لیے جو انہیں اپنا منجی اور خداوند قبول کرتا ہے محبت معافی اور زندگی کی نئی راہ پیش کی جہاں کہیں بھی ان کا پیغام پہنچا نئی زندگی نئی امید اور زندگی کے نئے مقصد نے جنم لیا ان کی سلیبی موت لاسانی تھی دو ہزار برس ہوئے خالق کائنات نے اپنے بیٹے یسو مسیح کو اس لیے بھیجا کہ تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے قربان ہو انہوں نے آپ کے لیے جان دی ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا بے مثال تھا ان کی موت کے تیسرے دن تاریخ انسانی میں تاج جبخیز واقعہ رون اما ہوا یسو مردوں میں سے جی اٹھے ان کی پیدائش زندگی موت اور ان کا مردوں میں سے زندہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ یسو وہی ہیں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا یعنی ابن خدا اور نسل انسانی کے نجات دہندہ وہی یسو آج بھی زندہ ہیں وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کو ایسی قوت دیں کہ آپ کسرت کی زندگی گزار سکیں ان کا کلام سنیے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا آئی بار مقدس میں آیا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا من جسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے جسو نے اپنی موت سے ہمارے گناہوں کے بدلے فدیہ دیا اب وہ آپ کی زندگی میں آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں دیکھو میں دروازے پر کھڑا کھٹ کھٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا میں اس کے پاس اندر آنگا ان کی محبت معافی کے تجربے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے آپ کو انہیں اپنے گناہوں کے لیے خدا کا فدیہ قبول کرنا ہوگا اور انہیں ایمان کے وسیلے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دینا ہوگی اگر آپ کی یہ دلی خواہش ہے تو آپ ایمان سے دعا کر کے یسو مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دے سکتے ہیں یہ ایک تجویز کردہ دعا ہے پہلے میں اسے پڑھوں گا خداون جسو مجھے آپ کی ضرورت ہے میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے میرے گناہوں کے بدلے سلیف پر موت سہی میں اپنی زندگی کا دروازہ کھولتا ہوں اور آپ کو قبول کرتا ہوں میری زندگی کو لیجئے اور مجھے ایسا انسان بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ میں بنوں آمین اگر یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں یہ دعا کریں میں اسے جملہ جملہ پڑھوں گا آپ خاموشی میں میرے پیچھے پیچھے دعا کریں خداون جسو مجھے آپ کی ضرورت ہے میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے میرے گناہوں کے بدلے سلیف پر موت سہی میں اپنی زندگی کا دروازہ کھولتا ہوں اور آپ کو اپنا نجات دہندہ اور خدا مند قبول کرتا ہوں میری زندگی کو لیجئے اور مجھے ایسا انسان بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ میں بنوں آمین اب اگر آپ نے ایمان سے یہ دعا کی ہے اور جسو مسیح کو اپنے زندگی میں آنے کی دعوت دی ہے تو یقین کریں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں آ گئے ہیں آپ اس بات کا بھی یقین کریں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور آپ خدا کے فرزند بن گئے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں اگر آپ اس بھرپور اور قسرت کی زندگی کا جس کا جسو نے وعدہ کیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر روز دعا میں ان کے ساتھ وقت گزاریں اپنی زندگی سے مطالق خدا کے منصوبے کو جاننے کے لیے بلا ناغا کلام پڑھیں اور دوسرے مسیحیوں سے ملیں جو خداون سے پیار اور ان کی پیروی کرتے ہیں ان کی عظیم وعدے ہمیشہ یاد رکھیے میں تم سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا